بیتے کچھ دنوں سے دیش میں کرونا کی رفتار دھیمی ہوئی ہے بیتے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو اس دوران چوالیس ہزار آٹھ سو ستر سے زیادہ نئے کیس ملے ہیں اس دوران پانچ سو سنتالیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اچھی بات حالان کی یہ ہے کہ نئے معاملوں کے مقابلے ٹھیک ہونے والوں کی سن کیا لگاتار بڑھ رہی ہے بیتے دن انچاس ہزار سے زیادہ لوگ ریکاور ہوئے دیش میں کل سنکرمت ستاسی لاکھ اٹھائیس ہزار کے پار پہنچ چکے ہیں اس میں سے اب تک اکیاسی لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں ایکٹیو کیس پانچ لاکھ سے زیادہ جو پانچ لاکھ سے ہیں وہ کم بنے ہوئے ہیں کورونا سے موت کی بات کریں تو بیتے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں اب تک کورونا نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے مدیش میں بھلے ہی کورونا کی رفتار تھمتی نظر آ رہی ہو لیکن دلی میں حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں راجدانی میں پہلی بار ایک دن میں سو سے زیادہ لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی بیتے چوبیس گھنٹے میں دلی میں سات ہزار سے زیادہ نئے کورونا مریض ملے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راج سرکار بازار بند کرنے کی تیاری کر رہی ہے دیپاولی کے بعد دلی کے بازار بند ہو سکتے ہیں ڈی ڈی ایم اے کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے بازاروں میں لگاتار بڑھ رہی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بازاروں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے بتا دے کہ دلی میں ایکٹیو کیسز کی سنکھیات تینٹالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے اب تک سات ہزار تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے